حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگنداز میں بیان فرمائی الگنداز میں معبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی ایک بات آپ کو بتاؤں یہ میری بات یاد رکھنا اس کو کبھی نہ بھولانا جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے بغیر دلیل کے بغیر ہیلو حجت کے یہ ایک بات ہے میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں نہ کھولوں گا بس کہہ کے گزر جاؤں گا اس کو سمجھ لیں اگر آپ کیوں سمجھ میں آئے تو جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا جس نے وضاحت مانگی جس نے ثبوت مانگا وہ اپنا تھا ہی نہیں وہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا وضاحت پوچھتا حضرت نجم الدین قبرہ رحمت اللہ لے کے مریب تھی حضرت امام فخر الدین رازی اتنے بڑے امام ہو کہ ایک فقیر کے غلام تھے تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا میں اس کو کہتا تھا رب ہے تو شیطان بھی تو بڑا علی میں نا تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا فرماتے ہیں میں نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی اس نے ساری توڑ دی تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے تو شیخ نجم الدین قبرہ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں دلیل کی ضرورت نہیں بس میرا رب ہے تو رب ہے ختم ہو گئی بات نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دیل پیش کیا اس نے دلیل مانگی فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو اس نے دلیل مانگی نہیں فوراں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کوئی دلیل نہیں کوئی موجزہ نہیں کوئی طلب نہیں کوئی شہر نہیں ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ ساری زندگی اتمنان ہی نہیں ہو سکا اس کو بھی سنا اس کو بھی سنا اس سے بھی سواب پوچھا اس سے بھی پوچھا بھئی تو نہیں تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتے اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہیں کلمہ پڑھا ہو رہا ہے مسلمان ہو گئے کوئی دلیل کوئی وضاحت کسی چیز کی کوئی حاجت ہے تم ہو گئی بات اصل مسئلہ پتہ کیا ہے جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا تو سوچ کتنی ہے انسان کی کتنا کام دے گئے یہ جو ورفتگی ہوتی ہے نا یہ جو محبت ہوتی ہے یہ جو پیار ہوتا ہے یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں میں نے ماننا ہے میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں میں نے ماننا ہے تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں تو عمل کر رہے ہیں بعد مانی عمل کیا اکل کا بے شمار اور بے دریگ استعمال اپنی چھوٹی اکل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا یہ انسان کو نقصان دیتا ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ علج جاتا ہے ہر جگہ اکل استعمال کرنا لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا پرنا نقصان ہو اکل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا جنابی ابو بکرے سے دی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ہر معاملے میں ایک عدیس بخاری کی شاید میں نے پہلے بھی ارز کی تھی لیکن کیونکہ وہ انوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے دوبارہ ارز کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے پندرہ سو کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے پتانہ بھی پڑتا ہے لوگوں کو میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں پھر روٹی بھی پکتی ہے پھر سب رشتہ داروں کو پتا بھی چل جاتا ہے اور بندہ چلا جائے ائرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا تو پتا چلے نا فلائٹ تو چوبیس گھنٹے لیٹ ہے تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں احرام باندھا ہوا ہے حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جگڑا کوئی لڑائی کوئی فساد تو ائرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں ائرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا چلو عمرہ کریں اللہ اور پھر ائرپورٹ پہ جا کر پتا چلے گے پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا بندہ غلط نکلائے پیری مریدی قائم رہے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی کہا نے کہا جی پیر صاحب کامل نہیں میں نے کہا کیا گلتی ان میں پائی جاتی ہے کہ اندر میں انہوں نے پوچھ کے بار دے پیسے جمع کرائے ساتھ پھر میرا کامل نہیں بڑھے میں کہتے تو پیر پھڑ لیا تیرے میں تو کوئی نجومی پھڑنا چاہیے تھا نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے تاکہ وہ اچھی طرح گوھر کرتا آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کتاب کٹ کے دسو میں کہ انہوں نے کسی لگی نہیں تکڑیے کی تو کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے یا نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں ایک استخارہ ہے دین میں اور استخارہ کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے حضورت کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے باقی حقیقتوں کئی لم اللہ جانے اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتوں وہی جانتے ہیں تو اُلجے نہیں زندگی میں پندنا سو کے قریب صحابہ تھے حضور نے فرما احرام باندھو گئی عمرہ کرنا ہے خدہبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا نہیں کرنے دیں گے جب بات بہت آگے بڑی تو پھر شرطیں لکھی گئی شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکہ سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکہ چلا گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے ہم ان کے لوگ دیں گے وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں یہ شرطیں تھی صحابہ پریشان تھے اب جب شرطیں تیہ ہو گئیں شرطیں بھی سخت ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی حرام کھول دو فلائٹ کل نہیں جانی پرسو نہیں جانی یعنی عامی اس سفر میں عمرہ کاری نہیں رہے حرام کھول دو تو امام ذرکانی کہتے سب لوگ پریشان تھے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے سب سے پہلے اٹھے اٹھ کے حرام کھولا ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے تو آپ فرما نے لے کہ جلدی والی بات ہی کوئی نہیں حضور کے کہنے پر بند آتا نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے ختم ہو گئی بات حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا جلدی والی کیا بات ہے صحیح بخاری کے لفظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی داب کے سولہ کیوں کریں ہم تو تیم سو تیرہ تھے تو ہم نے بدر میں ان کو بھاگا دیا تھا اب تو ہم پندرہ سو ہیں تو ہم ان سے کتال کریں گے لڑائی کریں گے جنگ ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں تیہ کر لیں بات لکھی گئی میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا خیمہ لگا ہوا تھا میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں بلکل سچا ہوں قرآن سچا ہے بلکل سچا ہے اسلام سچا ہے بلکل سچا ہے حضور ہم داب کے سلا کیوں کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری مار ہوئے میں اللہ کا رسول ہوں میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے کہتے ہیں میں نے فوراں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو حضور نے فرمایا کہاں تو عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کریں گے تو کریں گے جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھلڈا نہیں ہوا چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا اتنا ان کے خیمے میں جھو گیا وہی سوال میں نے دورائے وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں کہاں بالکل سچے قرآن سچا ہے سچا ہے اسلام سچا ہے سچا ہے تو پھر ہم داب کے صلح کیوں کریں جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے وہ اللہ کے رسول ہیں مرضی سے نواعات نہیں کرتے وہی کہتے ہیں جو راب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے بئی نہیں وہی لفظ فرماتے ہیں میں نے فوراں کہا میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے تو کہتے ہیں وہی لفظ وہی حرف وہی انداز وہی طریقہ وہی سلیکہ وہی انداز تکلم بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو زبط عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا گوھر تو کر تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی میرے بھائی اتنی بیسیں ہیں ہمارے زمانے میں اتنا الجاؤ ہے اتنا الجاؤ ہے یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں ہر بندہ کہتا ہے جی میرا میرا ذہن یہ ہے بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو یہ نہیں اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئیے وہ سمجھ میں نہیں آتی بار کچھ لوگ کہتے ہیں پینتیس چالیس سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ پینتیس دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیانہ ہو جاتا ہے پینتیس سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بن جا رہا ہے پھر میر بانی کریں یہ ٹائلےوں کھیڑ کے تو نیچے سے کچھی زمین نکال لیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے اگر چالیس سال ہو گئے چالیس سال میں ایک اجتماع میں آزئے تھا ابھی بھی مرز کر رہا تھا تو صاحب مجھے کرنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نام فلان علیم کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا فلان کو بھی بلایا اب آپ کو بلایا تو اس طرح کر کے میرے ساتھ پر رویے ہیں بڑا الحمدللہ پہ آیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں ان لوگر نہیں کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی گے اتنے والا ماں کا نام نہیں لے گا چونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ یوں نے اس کو دیا کیا ہے تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تروں تازہ رکھتی ہے اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے آسل کیا کیا ہے صرف باتوں کا گورک دندہ لفظوں کا حیر پیر جملوں کا اُلٹ پُلٹ کرنا یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے صرف باتیں کی لوکال سن لی آگئے نہ نہ اسے در آگے نکلیں عمل کب کرنا ہے میرے بھائی یہ بیسے یہ بحاث یہ لمبے چوڑے معاملات یہ تیہ بزرگوں میں نا ایک سنت ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے تعلیب ہونا یہ دو باتیں یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ تعلیب میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اب تعلیب کر لیں تو میں کہتا ہوں آپ میربانی کریں ایک کی نوکری کریں وہ بڑی مشکل ہے تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائٹ کیا لیکن سمجھیں نا مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے اب خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں ہر جگہ سے لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے جس سے تھوڑا سا نا پتا چل جائے اس سے نکلیں سیکھنے کا محول بنا اتنی عقل کے گھوڑے نہ دھڑائیں کہ عقل بھی بچاری تھا کی جائے اور کوئی چیز آتھ بھی نہ آئے کچھ کریں عمل کریں لیکن ایک دکھا میں آزر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا تو ایک مولا نے تقریر کی جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں سمجھا لیے نا اپنے آپ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گھڑ لیا وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں میں غریبوں سے نہیں لیتا تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کیا آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گھڑ لی ہیں یہ ہم نے دلیل گھڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے میں حاضر تھا تو ایک معلومہ تقریر کی عالم ساری رات یہ صرف علماء کی بات نہیں ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں ہم نے رات لی ہیں جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ اللہ عورت کو حکم دیتا ہے نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم نے سب سے بہتر وہ ہے جو بی بی کے حق میں بہتر ہے سب نے اپنے اپنی مرضی کی چیزیں دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی تو مولانا تقریر کر رہے تھے کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پر بات کی تیسرے آئے تو میں نے بھی اسی حدیث پر بات کی تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات شاہ پڑھ کے سوئے فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑے اور عابد ساری رات نماز پڑے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے بلکہ قدیس میں تو یہ ہے کہ ستر عابد بھی عبادت کرے اور عالم سویا رہے تو ان ستروں سے سونے والے عالم کا درجہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث اور بڑے عالم تھے پر وہ تو عشاء پڑھ کے مسلح پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی یہ حدیث خاجہ مہین الدین چشتی کو بھی آتی تھی اور وہ بڑے عالم تھے لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے حدیث عثمانِ غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے تو دلیلیں دلیلیں سرے بحث کے لیے یاد نہ کریں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں عمل کے رستے پہ آئیں عمل کے رستے پہ